آٹھ خمبوں کی چھتری میں کس کا استمب ہے تو یہاں پر یہ مہارانہ پرتاب کا استمب ہے آٹھ خمبوں کی چھتری میں نیک شمارہ راجی میں پرش شاکشرتہ سروادک کس جلے میں ہے تو جنجنو جلے میں ہے سروادک پرش شاکشرتہ نیک شمارہ راجستان کا جل درگی ہے تو گاغرون درگی ہے جسے جل درگی مانا جاتا ہے نیک شمارہ گنگور کا تیماری کس تیتی پر آئیوجتے کیا جاتا ہے تو چیتر شکلے ترتیا کو آئیوجتے کیا جاتا ہے نیک شمارہ بھارت کا سب سے بڑا کرشی فارم ہے تو یہ سوردگڑ ہے سب سے بڑا کرشی فارم ہے نیک شمارہ راجی میں سب سے عدی کے بھیڑ کس جلے میں پائی جاتی ہے تو بار میر جلے میں پائی جاتی ہے سروادک بھیڑ نیک شمارہ بانگڑ سیوہ مندیرے سے سمندیت ہے تو بھوگی لال پانڈیا سمندیت ہے بانگڑ سیوہ مندیر سے نیک شمارہ خانواں میں بابر کے گرودے سانگا کی سائتہ کے لیے کس کے نترتوں میں مارواری سینہ بھیجی گئی تھی تو یہ مال دیو کے نترتوں میں بھیجی گئی تھی نیک شمارہ بود مندیر کا اسمارہ کے کس اسطان پر استطح ہے تو یہ بیرات میں استطح ہے نیک شمارہ راجستان میں پرتیک ورشے چیتر ماس میں گنگور پوجن اس سو دیوہ سے کی تھیتی ہے تو شکل پکشی ترتیا تیتی ہے نیک شمارہ گیاروی شتی کا پرسید ساس بہو کا مندر ہے تو عدیپور میں استطح ہے ساس بہو کا مندر ہے نیک شمارہ گراسیوں دوارہ کیا جانے والا نڑتے ہیں تو یہ والا نڑتے کیا جاتا ہے گراسیوں دوارہ نیک شمارہ نمبارک سمپردائی کی پرمک پیٹھے استطح ہے تو یہ سلیم آباد میں استطح ہے نمبارک سمپردائی کی پرمک پیٹھے نیک شمارہ ہلڈا کس ریاست میں استطح ہے تو یہ میوارڈ ریاست میں استطح ہے نیک شمارہ راجستان سنگ کا نرمانے پچیس مارچ انیس سو ارتالیس کو ہوا اس کے راج پرمکے کس کے دوارہ بنائے گیا تھا تو مہاراوی کوٹا کو اس کا راج پرمکے بنائے گیا تھا نیک شمارہ راجستان کا پرسید عدیوگی شہری کوٹا کس ندی کے ترد پر استطح ہے تو یہ چمبل ندی کے ترد پر استطح ہے موسیقی